بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائینا حتی تسکنہو ارزکتاوہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بِزَهُورِ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ عَالِ مُحَمَّدِ محترم سامعین اقابرینِ ملت محترم علماءِ کرام زاکرینِ عزام اور شیعانِ اہدرِ قرار جتنے بھی جہاں موجود ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے السلام علیکم توفیاء علی مدد کوئی زیادہ باتیں کرنا مقصود نہیں لیکن چونکہ یہ آج کی میٹنگ آج کا یہ نقاط علماء و زاکرین کانفرنس کے نام سے ہے تو اپنے ماں بین کچھ چیزوں کو تیہ کرنا ہے ہمیں یہ جو آج کی میٹنگ ہے جو آج کی اجتماع ہے یہ ہمارے پورے ملک پاکستان کے تمام صاحبانِ ممبر محراب و ممبر کے افراد نہیں ہیں شورٹ نوٹس میں پیغام دیا گیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہمارے تمام علماءِ کرام بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں اور تمام کے تمام زاکرینِ عزام بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں کیونکہ ایامِ اعزا کے دن تھے تو کوشش کی ہے کہ بانیان سے معذرت کر کے علماء و زاکرین جو مجالس سے منسلک ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں پھر بھی پوری تعداد جو ہماری علماء کی اور زاکرین کی ہے وہ ابھی پوری یہاں پہ موجود نہیں ہے یہ اس کا ایک حصہ یہاں پہ موجود ہے باقی لوگ رابطے میں رہے کچھ مجبوریوں کے باعث نہیں آسکے کچھ حضاداری کی وجہ سے نہیں آسکے خموشی چاہوں گا دو منٹ کے لیے میرے محترم سامین واضح پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور اس انسان کو کہ جو ملک پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کی اس محنت کو برباد کرنا چاہتا ہے جو شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد اور امن کی فضاء قائم کرنے سے اور قائم کرنے کے لیے جو صدیوں سے ہمارے علماء نے اور ذاکرین نے دن رات جو کوشش کی ہے ہمارے اس اتحاد کو ہمارے اس اتفاق کو ختم کرنے کی اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مسئلہ شیعہ نے حدر قرار صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ملک پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے بل تو بہت سے آئے بہت سی تحریکیں اٹھی بہت سے جابر لوگ آئے شیعہ نے حدر قرار کو ہر دور میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہمیں مارا جہاں تک ہو سکا ہم نے ہر دور میں جانوں کا نظرانہ دے کر علی ابن عبید طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو اپنی زندگی میں قائم رکھا ہے اگر آپ بات سن نہیں رہے تو مجھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یاد رکھیں میرے صاحبان کام نہ سنے روح سنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ملک کے اتحاد کا مسئلہ ہے ہماری علماء کی اور ہماری ذاکرین کی اس محنتوں کا مسئلہ ہے کہ جو گلی گلی نگر نگر شہر شہر کریا کریا تحصیل تحصیل زلا زلا صوبہ صوبہ ملک ملک ہر ممبر پر ہر جملے کے بعد شیعہ سنی بھائیوں شیعہ سنی بھائیوں شیعہ سنی بھائیوں کے جملے کہتے ہوئے ہمارے علماء وزاق قریب نظر آتے ہیں یہ کون ہے کہ جو شیعہ اور سنی کا اتفاق باقی نہیں دیکھ سکتا ہمیں جہاں پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے ہم اس ملک میں جنگ نہیں چاہتے خانہ جنگی نہیں چاہتے چونکہ جب ہم واپس گھروں کو لوٹیں گے تو ہمارے دائے جانب کسی اہل سنت بھائی کا گھار ہے ہمارے دوسری جانب کسی ہمارے پیار اہل سنت بھائی کا گھر ہے تو اس تقریر کے بعد اس میٹنگ کے بعد ہمیں اس ملک میں ہی رہنا ہے اور یاد رکھیں میرے محترم جوانوں اور بزرگ علماء کرام کہ ہمارا مسئلہ اس بل کے ساتھ ساتھ اپنی اس وحدت کو بھی قائم رکھنے کا ہے جس پہ ہم جماعتیں بنا چکے ہیں وحدت کے نام پر یاد رکھیں میرے محترم سامین یہ مسئلہ قوم شیعہ کی بقا کا مسئلہ ہے اور ہمارے ذاکری نظام سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہر دور میں دن ہو یا رات صبح ہو یا شام ملک ہو یا پردیس ہر جگہ پر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک پاکستان کے امن کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کے لیے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دن رات سڑکوں پہ ہوتے ہیں سوائے اللہ اور محمد وہل بیت محمد کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی فرام نہیں کی جاتی آسان ترین حدف ہے ملک پاکستان میں ذاکرین امام حسین علیہ السلام اور جب ہمیں ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے تو ٹارگٹ کرنے کے بعد کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا کہ کوئی شہید کے بچوں سے پوچھے کہ آپ کس حال میں زندہ ہے یاد رکھیں جوانو یہ جو اف ای آر کا سسلہ ہوا ہے اس میں کچھ غفلت ہماری اگر یہی اجتمام چار مہینے پہلے کر لیتے تو آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن کیا کریں کہ سب کو پیسہ کمانا ہے سب کو جائدادیں بنانی ہے پلات خریدنا ہے رکبیں بنانے ہے اپنے اپنے حدف کو ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے یاد رکھیں جوانو جب ہم خود ہی ایک دوسرے پر اف ای آر کروائیں گے تو دشمن ہم پر اف ای آر کس طرح نہیں کروائے گا پہلے خود تح کرنے کے ہم نے چلنا کیسے ہے کیا یہ اجتمام صرف ہمارے جسموں کا ملاب ہے یا ہمارے دینوں کا انشاءاللہ یہ ہمارے دینوں کا ملاب ہے انشاءاللہ ہم ہر پلیٹ فارم پر کٹھا نظر آئیں گے یاد رکھیں جوانو کچھ بھی ہو حالات جیسا بھی ہو حالات ملک جیسے بھی ہو ایک ہمارا عقیدہ ہے ہم کسی کی بہترامی نہیں کریں گے اور نام کرتے ہیں ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت ہم اس ملک امن کے لیے کسی بھی صورت میں ہم مولا علی علیہ السلام کے دشمن کی حانت نہیں کریں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دشمن کی توہین کو حرام ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے گستاخی علی ابن عبی طالب کرنا ہے جن لوگوں نے بات سنے بات کی سمجھ جن لوگوں نے ممبر سے ذات امیر المومنین پر تبرہ کیا سبو شتم کیا کبھی بھی وہ اس مقام پہ نہیں آئیں گے کہ ان کی احترام کیا جائے امن کے لیے سلام دیں مارے جانا ہے محبت علیہ میں آج نہیں تو کل مارے جائیں گے یہ بھول جائیں کہ کوئی دنیا آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دے گی تو میری گزارش ہے محترم صاحبان سے اقابرین ملت سے کہ یہ جو وحدت ہے یہ یکجہتی ہے یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہونی چاہیے ہم سب کو مل کر چلنا ہے مل کر ثابت کرنا ہے یاد رکھیں محترم سامین بہت ساری جبوں پہ ذاکرین کا حق جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے تلف کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب علماء نے کھول دی تو بڑے سے بڑا نام اور مظلوم کربلا کا وہ ذاکرین جس نے کل ذاکری کا آغاز کی ہے وہ بھی آج اس اجتماع میں موجود ہے تو جہاں آپ اپنے علماء کرام کا ان کا تحفظ کرتے ہیں وہاں ذاکرین بھی آپ سے تحفظ مانگتے ہیں اگر کوئی ہمارے ذاکرین سے ہمارے صاحبان ممبر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بزرگان ملت کا حق ہے کہ وہ ہمیں پاس بٹھائیں اور عزت اور پیار سے سمجھائیں کہ کس طرح علی و علی اللہ کو زندہ رکھنا ہے نہ کہ ہمارے اوپر فیار کروائی جائے وہی مجلس جو جامعہ صادق میں پڑی گئی وہی مجلس ترلائی میں پڑی گئی لیکن جامعہ صادق والا جو معاملہ وہ ختم ہو گیا اور ہمارا بندہ آج تا کس ملک میں واپس نہیں آیا جامعہ صادق والا معاملہ ختم ہو گیا کیوں آپ کا بھی معاملی ہے تو ہمارا بھی معاملی ہے آپ بھی مولے متقیان کے مدہ خان ہے تو ہم بھی مولا کے مدہ خان ہیں ہمیں ہر طرح سے تحفظ دیا جائے اپنی محفل میں ہمیں بلایا جائے جب قوم کی سالمیت اور بقا کا مسئلہ چونکہ ہم وہ لوگ ہیں آپ مدارس میں بیٹھتے ہیں ہم گلی گلی میں کچھا کچھا میں جہاں ہمیں کوئی سیکیورٹی فرام نہیں کی جاتی ان رستوں میں ان چہراؤں میں جا کر ہم حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ علی کل بھی واجب تھا اور علی آج بھی واجب ہے بس آخری بات زاکرین کا کردار بڑا کمال رہا ہے اس ملک کے اندر ہمیں واپس لوٹنا ہے اس میٹنگ کے بعد اپنے گھر جانا ہے محلے میں جانا ہے ہمارے دوست اہل سنت ہیں ہمارے بھائی اہل سنت ہیں یاد رکھیں محترم جوانوں جب تک وعدت اندر سے نہیں ہوگی اندر سے یک جا نہیں ہوں گے تب تک جسموں کو جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں ہمیں ایک ہو کے چلنا ہے اپنے قائد کو ہم جو شیعہ زاکرین ہیں پاکستان کے شیعہ زاکرین ہم ولایتِ علی ابن عبی طالب کو در تشہد واجب مانتے ہیں جو نہیں پڑتا اپنے مراجع کے حساب سے یا اپنے حساب سے ہم اس کی بات نہیں کر رہے بولے زاکرین میرے ساتھ بولے آپ ہم جتنے زاکرین نظام ہیں ہمارے قائد جوانوں لیکن ہم نے ہر دور میں ممبر موجود ہونے کے باوجود پبلک کے سامنے ہونے کے باوجود ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیا جس سے ہماری ملک کی بقاہ اور ہماری قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو لیکن ہمارے جو بنیادی یا قائد ہے ہمارے پاکستانی زاکرین کے کہ ولایتِ علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو در تشہد ہم واجب مانتے ہیں اور مراجع عظام کے فتحوں سے مانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روز ہے اگر کوئی نہیں پڑتا تو ہماری جنگ نہیں ہے اس سے ہم حرمتِ سعداد کے قائل ہیں ہمارا جو عقیدہ جوان و سقیدے میں سیہزادی کا نکاح جو ہے وہ غیر سیہ سے ہم حرام مانتے ہیں حرام تسلیم کرتے ہیں لیکن جہاں بھی جہاں بھی یاد رکھیں ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا ہم اپنے عقائد کو اپنے نظریات کو پسے پشت ڈال کر ہم علماء کرام کے باوجی علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں بھی ہمیں پکارا جائے گا جہاں ہمیں بلایا جائے گا چونکہ اس میٹنگ کے بعد بہت سی ہمیں بلند ہونے والی ہے یاد رکھیں آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ تشریف لائے کھڑے ہو کے استقبال کیجئے لبائکا یا حسین لبائکا یا حسین آخری بات خابرین ملت یہاں پہ موجود ہے تو اپنے ذاکرین اعظام کی طرف سے میں گناہگار ان کا نمائندہ بن کر یہاں پہ ہم جو ہیں انشاءاللہ پورے ملک ماتمی ازدار ہر شیعہ ہر محبے محمد و اہل بیت محمد ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں جہاں بھی ہمارے خون کی ضرورت ہوگی علماء نے بھی ایک کال دی ہے تو ہم اس کال پہ پہنچے ہیں جہاں بھی جہاں بھی کوئی بھی محبے امیر المومنین اقابرین میں سے کوئی بھی جہاں بھی زاکرین اعظام کو بلائے گا اس جگہ پر ہم صرف خود نہیں پہنچیں گے اگلی میٹنگ ہوگی تو بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے تو میری دعا ہے کہ خدا بند مطال یہ جگجیتی یہ وعدت یہ قائم رکھے اور ہم جو پاکستانی شیعہ ہیں ہمیں ہمارا حق کم مز کم جینے کا دیا جائے ہم سے ہمارے حقوق نہ چھینے جائے پاکستان پہ کل بھی خرچہ پاکستان کے شیعہ کا تھا آج بھی بچانے کے لیے شیعہ علی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وان میں بیٹھے ہوئے حکمران اتنی ایک سو بائیس بلوں کو آت اسمبلی ممبران اور بیس سینٹ کے لوگوں کی موجودگی میں اس کو پاس کر دیا جاتا ہے نہ اس بل پہ باز کی جاتی ہے اور نہ اس بل کے تبصرہ کیا جاتا ہے ہماری اپیل ہے پورے ملک سے پورے شیعہ نے حدر قرار سے کہ قوم شیعہ کی بقا کے لیے سب یقجا ہو جائے اور سب مل کر ثابت کر دیں کہ علی و علی اللہ پر نہ کوئی کل سمجھوتا تھا اور نہ آئی سمجھوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری